مانیشہ گپتہ پچھتر کے آس پاس کس طرح یہاں پر دیکھنے کو ملے ہیں آپ کو یاد دلا دیں کہ ہم نے پرائیسز کو سکسٹی نائن پر بھی دیکھا ہے سپٹیمبر کے ہی مہینے میں افکوس اس سال کا جو ہائی ہے وہ نبے بانوے کا ہے وہاں سے کچھے تیل کے پرائیسز کافی کمزور ہیں لیکن اپنے لوز سے دیفنیٹلی یہاں پر اوپر کی طرف چڑھتے ہوئے ساتھ ہی بات کریں گے یہاں پر کھانے کے تیلوں کی جہاں پر بھاو میں تیزی دیکھنے کو ملی ہے انتراشرے بازاروں میں ایک روس بورڈ کھانے کے تیلوں پر تیزی ہے اور پام تیل میں تو اچھی خاصی بڑھا دیکھنے کو ملی ہے سرکار کے فیصلے کی وجہ سے اور انتراشرے بازاروں میں تیزی کا اثر یہاں پر ڈومیسٹک مارکٹس میں کس طرح سے پڑھ سکتا ہے اس پر کریں گے چرچہ ان سب پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ہیں شروعات کچھے تیل کے ساتھ کر لیتے ہیں اور نریندو جی کافی تیزی ہم نے یہاں پر بنتے ہوئے دیکھی ہے اور جس طرح کی خبریں اب یہاں پر میڈلیس سے ایران، اسرائیل، حضب اللہ لیبنان کی طرف سے آ رہی ہیں وہ بہت کمفورٹنگ نہیں ہے ابھی تک بھی ایک پوائنٹ کافی کلیر ہے کہ ان سب کے چلتے بھی ابھی بھی ایک بیرل بھی تیل کے اتپادن میں کوئی پرابلم نہیں کریٹ ہوئی ہے اور شاید بازار اسی وجہ سے بہت زیادہ رن اپ نہیں کیا ہے لیکن پچھتر لیول کے جو کرنٹ لیولز ہیں انہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں کرنٹ لیول ہے آپ نے دیکھا ہے جس حساب سے فیڈ نے جمبو کٹ کیا اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اوپیک کی طرف سے کچھ پیچھے سے بیان اور ریپورٹس کی چرچہ رہی اور ادھر حضب اللہ اور اسرائیل کا تو چلی رہا ہے لیکن اس کے بعد زود کوئی سپلائی میں جیسے آپ نے کہا کسی طرح کہ کوئی پریشانی نہیں ہے پروڈکشن میں کہیں پورے وش میں کوئی پریشانی نہیں ہے اور ابھی تک جو قیمتیں بہت زیادہ اوپر نہیں جا پا رہے ہیں جو کی کوشش ہے اوپیک کی اور کئی اندیشوں کی اس کی سب سے بڑی مکھ وجہ بھی چائنہ ہے چائنہ کی ڈیمانڈ کو لے کر کے بازار جو ہے وہ کافی چندت ہے اور جتنی بھی کوشش ہوتی ہے یہ حالات ٹھیک ہوتے ہیں اس کے بازو جو ہے یہ ڈیمانڈ کو لے کر کے بازار میں چندتا ہے اور یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ قیمتیں جاتی رہیں گی وہ ستر سے نیچے بھی جائیں گی اکسی بھی ٹرچ کر جائیں گی لیکن سسٹین بیسس پہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ستر اور ستی کی بیش میں ہی کھومیں گی ہو سکتا ہے کبھی پیسٹ بھی ہو جائیں کیونکہ خاص طور سے ڈیمانڈ کو لے کر جس طرح کا بازار میں تناب ہے لیکن میرا اپنا یہ انمان ہے کہ ابھی ڈیمانڈ جو ہے جب تک چائنہ کے اندر سے کوئی پوزیٹیو نیوز نہیں آتی ہے بھارت سے ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے کچھ انگیش آم بڑھ رہی ہے لیکن وہ کافی نہیں ہے یہ تب پروڈکشن ہو رہا ہے اس کے لئے کافی نہیں ہے تو یا تو پھر یہ ہے کہ اوپیک جو ہے کوئی میجر کٹ کی دوبارہ بات کرے اور اس کو وہ کرے تب تو قیمت اسی ٹچ کر جائے گی سسٹین بیسس پہ اگر اوپیک چاہتی اور کوشش بھی کرتی ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ اس میں سفن ہو جائیں اسی لئے ابھی جس طرح کی چیزیں ہم نے دیکھنی ابھی یہی چلتے والی ہیں سب تکرسی کے جو ڈالر کا بینڈ ہے اسی کو ہم لے کر کے چلیں گے کیونکہ جب تک چائنہ سے کوئی ایسی نیوز نہیں آتی ہے جس میں یہ لگے کہ چائنہ سے ڈیمانڈ جو ہے وہ گوینے والی ہے یا چائنہ ریلیٹڈ جو ایکٹیوٹیز ہیں چاہے وہ پیٹ کیم کو ہوں چاہے وہ پریفائننگ کو لے کر کے ہوں چاہے ان کے جو سٹیٹیجی بزرپز ہیں ان کو لے کر کے ہوں کسی پہلو میں ہیں تب ہی کچھ حرکت آپ کو دیکھئے ابھی باجار میں سب سے بڑی چنٹہ کہ ڈیمانڈ نہیں دیت رہی ان کو بڑھتی ہوئی چائنہ کو لے کر کے بہت زیادہ چنٹہ اور سپلائی ڈسرپشن چاہے حضباللہ ازرائیل کی پیچھ میں تناو ہے یا یکرین میں بھی چلی رہا ہے اس کی بازوز کوئی سپلائی ڈسرپشن نہیں ارخات سپلائی میں کوئی ڈسرپشن نہیں لیکن ڈیمانڈ میں ڈسرپشن مطلب ڈیمانڈ نہ بڑھ رہی تو یہی آپ کو کینطہ میں ریفلیکٹ کر رہی اور آنے والے کچھ سمیں ابھی یہی حصیتی رہنے والی ہے آگے جا کر اگر یہاں پر ڈیمانڈ کی بات کی جائے اور جس طرح سے سلو ڈاؤن چائنہ میں ہے کچھ بہت یہاں پر یو ایس کے نمبرز بھی ہم نے ویک ہوتے ہوئے دیکھے ہیں جیسے آپ نے کہا ستر سے اسی کے بیچ میں یہاں پر پرائیسز برقرار رہ سکتے ہیں آگے جا کر اب کیا ٹرینز دیکھنے ہوں گے جیسے آپ نے کہا ایک جمبو کٹ یو ایس سے ہم نے آتا ہوا دیکھ لیا ہے اب آگے کس چیز پر آپ نظر رکھیں گے دیکھیں امریکل کی یا سیوستہ کو لیکھے کہا جا رہا ہے کہ وہاں ایک طریقے سے مندی جو ہے اس کی جو ہے پورے سنکیت ہے کہ مندی جو ہے وہ آئے گی چناب کے بعد وہ ڈیٹا میں دیکھے گی وہ ڈیمانڈ کو لے کر کے دیکھے گی جیسے چناب ختم ہوتے ہیں اور وہاں پہ لیکن کوئی فنڈمنٹل چینج ہو جائے گا ڈیمانڈ ایک بڑھ جائے گی امریکہ میں بھی اثر نہیں ہو پائے گا چائنیز ارتفرستہ بہت زیادہ پریشانی میں ہیں کیونکہ وہاں پہ ان کی پریاریٹی ہے وہ راجنی کی ہے اس میں ارتفرستہ نہیں ہے ازاد چائنہ صرف یہ ہو نہیں پائے گا اب جو بھی ہوگا وہ ہوگا کہ اوپیٹ اس کو لے کر کیا ریٹ کرتی ہے کیا اوپیٹ پلس رشا یہ پڑکشن کٹ کرتے ہیں کیا یہ پکا کرتے ہیں کہ قیمتہ وسی ڈالر پہ لے کر کیا آنا ہے اگر وہ ایسی کوشش بھی کرتے ہیں کیا وہ سفل ہو پائیں گے ایسی سٹی میں جہاں پہ جو نون اوپیٹ کنٹریز ہیں وہ اپنا پروڈکشن بڑھا سکتے ہیں اس کا پائدہ لینے کیلئے تو ابھی آج کی تاریخ میں اس پورے پریشن آپ کا ہے اس کے آگے دراصل بہت سالے پریشن چند ہیں اور دیرے دیرے سٹی کا پتہ لگے گا دوسرا یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس بار جو ونٹر ہے وہ جاڑا ہے وہ کیسا رہتا ہے جاڑا بہت زیادہ سخت رہتا ہے دیمانڈ بڑھتی ہے آپ کو پتہ ہے تو یہ بہت سارے فیکٹرز کو لے کر کے ادھر ای وی کو لے کر کے جو تعمال جو قیمتوں کو امپیکٹ کر رہا تھا کہ ای وی کا بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں اس میں جیسے دیمانڈ کم ہو رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں ای وی کو لے کر کے پورے وشک کے اندر پریشانی آ رہی ہیں ادھر چائنا کے اندر جو ہے تمام اس کو ای وی کا پروڈکشن ہے پروڈکشن کو کن لینے سے دیش منا کر رہے ہیں کچھ سینکشنز لگانے کی بھی بات ہو رہی ہیں تو یہ سب کو لے کر کے تیل کیلئے جو اسی تھی بنتی ہے وہ یہی بنتی ہے کہ جب تک تیل کی بیمانڈ نہیں بڑھے گی قیمت بڑھنا مشکل اور ہم نے یہ دیکھا اوپیک کارٹل ہے اوپیک بازار کو بہت اچھی طرح جانتا ہے اور جب اوپیک اور رشا دونوں مل جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی فورس بن جاتے ہیں اب دیکھنا ہوگا یہ اگلا قدم کیا اٹھاتے ہیں کیا اگلا قدم یہ ہوگا کہ پچھلی بات ہم بھول کے جو پچھلی کٹ لائیں اندر کو رول پیٹ کریں گے اور میسی پروڈکشن کٹ لائیں گے جس سے اوئل کی قیمت اسی دور پہنچا ہے اوپیک ایسا کر سکتا ہے لیکن ابھی آج کی حالات میں یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ کرتی بھی ہیں تو کیا وہ واسطہ میں اس میں سفل ہوں گے تو آج کی تاریخ میں پوری استیتی کے ساتھ ہمیں بہت سارے پرشن تو اس لیے قیمت ستر اور اسی دولار کے بیچ میں اسی میں اس لیے بولنا ہوں کہ اوپیک اور ان کی جو طاقتیں وہ کام کرتی ہیں بازار کے اندر ستر اس لیے کیونکہ ڈیمانٹ نہیں سے بڑھنے رہی پوائنٹ ٹیکن نارندو جی کافی سارے چیزیں ہیں جو یہاں پر کچھے تیل میں دیکھنے لائک ہیں بہت شکریہ آپ کا ساتھ جڑنے کے لئے تو جیسے کہا گیا کہ ستر سیسی کے بیچ میں کام رہ سکتا ہے لیکن آگے جا کر بھی یہاں پر بہت کچھ ہے دیکھنے کے لیے اسی ہفتے یہاں پر یو ایس کی طرف سے نمبز آنے والے ہیں ساتھی ساتھ پریزیڈنچل الیکشنز ہیں اوپیک کیا کرتا ہے ڈیسمبر سے کیا وہ اتپادن بڑھاتا ہے اس پر بھی نظر رہے گی دینج جی آپ کیسے دیکھتے ہیں کچھے تیل کے پرائیسز کو اب بھارتی بازاروں میں افکوس پچھتر کے آس پاس ہے اور نچلس طرحوں سے تیزی ہے لیکن اس سال کا ہائی بانوے ہے اور وہاں سے پرائیسز کافی کمزور ہیں ابھی کس طرح سے آپ یہ سال ختم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اور اب بھارتی انیویشہ کس میں کیا کریں جب بلکل منشاہ جی نرین رجی نے بہت ہی سنچیت میں وہ ڈیٹیل میں بتا دیا اس کے پنڈامنٹلز میں پنڈامنٹلز میں ایس سکل بدلہ ہم یہ ڈیمانڈ بلکل کمزوری ہے پڑ یہ جو بیٹ بیٹ میں سٹائی کاری یہ تیزی کاری یہ سٹیمولز سٹائی کجز انپوٹ کرنے کے ساتھ کاری اگر آپ کہنا دیکھو تو ون پیلن یون کی گوستب جو آئی اس کا رنگسی سوڑا سا گیپ آیا لیکن اگر انڈیان مارکٹ کے میں امسیک میں کہوں تو سکھ زیرو ٹو دیرو سکھ زیرو سکھ زیرو ایک ریسٹنٹ زون ہے مجھے لگتا ہے اسی دائرے میں ٹیڈ کرتا وہ نظر آتا ہے ایک سرٹوں کے اوپر مجھے آنے والے ایک سے دو منہ میں جاتا وہ نہیں دیکھتا ہے ڈاؤنسائیڈ ہو سکتا ہے یہ دوبارہ ٹیڈ کی لیولز ٹیسٹ کرتا ہے یہ تو بات ہوئی کچھے تیل کی جہاں پر تیزی کے ساتھ کاروبار ہے پچھلے دو ہفتے کی بڑت کے ساتھ اس ہفتے میں بھی یہاں پر تیزی کے ساتھ ٹریڈ لیکن بات اب یہاں پر سونے کی کرتے ہیں جہاں پر all time highs انتراشری بازاروں میں آج پھر سے بنتے ہوئے نظر آئے ہیں ہمارے ساتھ روکرے جولز کے امڈی راجیش روکرے ہیں راجیشی نمسکار ایک ایسی سمائے پر تیزی آ رہی ہے جب بھارت کے بازاروں میں یہاں پر خریدنے کا سمائے ہے چائنا سے جو نمبرز آئے ہیں وہ درش آتے ہیں کہ گراوٹ ہے وہاں پر خریداری میں all time highs پہ انڈیان مارکٹ میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ سپٹیمبر کا مہینہ کوئی بہت خاص نہیں رہا ریٹیل خریداری کے لحاظ سے ان کرنٹ لیولز پہ اب آپ کی کیا سنس ہے کہاں جا سکتے ہیں پرائیسز اور خریداری آپ کیسے بنتا ہوا دیکھتے ہیں منیشہ جی میں تھوڑا ڈیفر کرتا ہوں آپ کے بعد سے ایسا ہے کہ پچھلا جو مہینہ تھا آگسٹ اس میں گولڈ آپ نے دیکھا ہوگا double import ہوا ہے کیونکہ پہلے 40,000 کروڑ کا جو import ہوتا تو 80,000 کروڑ ہو گیا اگر سلور میں دیکھتے ہیں تو 1300 کروڑ کے آس پاس کا پچھلے سال کا میں دیکھتا ہوں آگسٹ میں تو اس بار 11,000 کروڑ کا ہوا مطلب 7,000 8 times زیادہ تو کہیں نہ کہیں demand بہت اچھی ہے اور ویشیش طور پہ آپ نے یہ بات بھی بولی ہے کہ سپٹیمبر میں normally rates کم ہوتے ہیں میں مانتا ہوں کہ کچھ لوگ ہمارے بھارتیہ سانسکروتی میں جو پکش والے دن بولتے ہیں جس کو specially یہ نوراتر کے پر دس دن اس میں normally یہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھے دن نہیں ہوتے اس سمعے خریدداری کم ہوتی ہے پرانتو ابھی train change ہو چکا ہے اور یہ پکش والے جو دن ہوتے ہیں اس میں زیادہ خریدداری ہوتی ہے کیونکہ یہ ہمارے پتروں کے دن مانے جاتے ہیں اور ہمارے پتر سب اچھے ہی ہے اس وجہ سے یہ بھی ایک change ہو گیا لوگ ابھی کافی جبردست طریقے سے booking کر رہے ہیں اور نوراترہ میں جیسے کہ کافی بھیڑ ہوتی ہے تو نوراترہ سے پہلے یہ ان کو ریلاکس سمعے ملتا ہے اس وجہ سے یہ خریدداری کر رہے ہیں اور رہی بات rate کو لے کے تو rate کو دیکھی ابھی 2626 ڈالر کے آسپاس ہے اور یہ نچے طور پہ 2700 ڈالر کے آسپاس جا رہا ہے پچھلے انٹرویو میں بھی ہم لوگ نے یہ 2700 ڈالر کا انمان لگایا تھا اور مجھے لگتا ہے یہ 2700 بہت جلدی ہو جائے گا اور بھارتی یہ بزاروں میں دیوالی کے کارن اور دیوالی کے جسٹ بات ویڈنگ سیزن ہوتا ہے اور یہ انڈسٹی پہلے سے تیاری کرتی ہے دو سے تین مہینے پہلے اس کی تیاری چالو ہو جاتی ہے کیونکہ یہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی چیز ایمپورٹ ہو اور طرح بن جائے کیونکہ یہ ہینڈ میں جولیری سے لے کے تو جو بھی بنانا ہے اس کے لئے کم سے کم مہینہ سے دیڑ مہینہ ٹائم لگتا ہے تو یہ بھی ایک کارن ہے اور ویشیش طور پر ابھی جی جی سی کا ایک بہت بڑا شو بھی ہو رہا ہے ممبئی میں تو اس کے بھی کافی بڑی demand available ہے اور کافی جگہ سے پورے ہندوستان سے لوگ یہاں خریداری کرتے ہیں کیونکہ دیوالی کی تیاری وہ جی جی شو میں ہو جاتی ہے تو اسی لئے بھی demand میں کہوں گا کہ اچھی خاصی demand ہے راجے جی جس طرح سے تیزی ہم نے یہاں پر prices میں آتے وے دیکھی evident expectation کہ یہاں سے اور بڑت دیکھنے کو مل سکتی ہے خریداروں کو آپ یہاں پر کیا رائے دیں گے بالکل دی کہ سونا تو کبھی بھی ایسا رہا نہیں ہے always safe haven جسے مانا گیا ہے اور جب کبھی لوگ اسے دیکھتے ہیں اگر کسی بھی تلنا میں اگر اس کو ڈالر کے مقابلے دیکھا جائے تب بھی سبھی دنیا کے سبھی central bank یہاں تک ہے کہ ابھی تو کچھ ICB news بیچ میں پڑی میں نے کہ کچھ hidden government کا agenda چلتا ہے کچھ hidden buying بھی ہو رہی ہے کچھ government کے طرف سے تو چھپ کے خریدنا مطلب بول کے خریدنا تو یہ کبھی تک central bank بتاتی تھی لیکن بینا بتائے خریدنا اور بینا اس کے جانکاری کے خریدنا ایسی جانکاری بھی بہار آرہی اس کا مطلب سب سے جیادہ اگر کسی کو فیت ہے ابھی تو وہ شاید gold ہی ہے اور اس کی وجہ سے شاید gold کی demand بھی کافی بڑی پڑی ہے اور مجھے لگتا آنے والے دنوں میں جس طریقے تو میں 2600 2600 2700 اور کچھ لوگ تو مطلب میرا بھی آنو آنے والے دنوں میں 3000 کا target ہم لوگ بول رہے وہ بہت جلدی دیکھ جائے ساتھی ساتھ ہم یوزلی یہ دیکھتے ہیں کہ کئی جوگرافی یہاں پر کافی بہترین کرتی ہیں جیسے آگے جاتے ہوئے جو بھی فیسٹیولز ہیں وہ میجر لی یہاں پر مہاراشترا گجرات ہیں چاہے وہ گنپتی دیکھیں یا نوراتری دیکھیں جو again پھر western side سے آجاتا ہے تو کہاں سے آپ ایک بہترین ڈیمانڈ آگے جا کر اگلے 15 دنوں میں نکل تا آگے دیکھتے ہیں پورے بھارت میں دیوالی ایک ایسا پورا تیوہار ہے جہاں کہیں نہ کہیں پورے بھارت میں 75% تک کے اسے منایا جاتا ہے اب اگر ساؤت میں بھی دیکھے تو ساؤت میں تو آل ٹائم ہائے مطلب وہاں پہ ڈیمانڈ آلویز آویل ہوتی ہے کیونکہ گلف کنٹریز میں جتنے بھی لوگ کام کرنے کے لئے جاتے وہ سب اسی سمئے میں انڈیا میں واپس آتے ہیں اور وہ ایک کیونکہ انڈیا کا atmosphere بھی اس سمئے میں بہت اچھا ہو دے پریفر نورملی یہ تین میں لاز قوارٹر سمئے تو اس سمئے میں کافی ڈیمانڈ ہوتی ویششت ہوتی اور اس بار ایک کینج آیا ہے کسٹم ڈیوٹی کام ہونے کے کمجوری ہے وہ کہیں نہ کہیں دی ڈیوٹی ڈیوٹی دکھا رہا ہے لوگوں کا جو سیت ہے اور جیدہ گول کے اوپر بڑھا رہا ہے وہ پھر پبلک ہو گورنمنٹ ہو جی جی تراجی جی اب کس طرح کی ڈیمانڈ گروت آپ ایکس پیر رہے ہیں کوارٹر آن کوارٹر کیس لگتا ہے کہ 15% کے آس پاس کا گروت اس بار بیٹھے گا کیونکہ اس بار جو ڈیوالی ہے اور ڈیوالی کے بعد ویڈن چیزن ہے یہ شاید اس کا میر سطر بنتے جا رہا ہے اور پیسلے جو ریٹرن پیسلے دو تین سالوں کے وہ بہت زیادہ اٹریک کر رہے انڈین پبلک کو تو یہ ایک سیف ہے جیسے میں ہر بار کہتا ہوں کہ شاید لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر یہ صحیح ہم نے چھوڑ دیا تو شاید آنے ماڈے دینوں میں اور مہنگا ہمیں گول خریدنا پڑے گا اور لوگوں کا ایس ایسا ہو گیا کہ 75 مارکت ہو گیا لوگوں کا اس کے طرف بہت زیادہ کریزی نے بڑھ گیا اور ہمارے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے بھارتی سنسکروتی میں اس کو دھارمک طریقے سے بھی دیکھا جاتا ہے تو سنسکروتی طور پہ دھارمک طور پہ ہمارے انویسمنٹ کے طور پہ تو ایسے ہر طریقے سے اسے پسند کیا جاتا ہے جی ہائے پر سپورٹ کر رہے اور تیزی دیکھنے کو مل سکتی ہے اس لئے خریداری یہاں پر اور بہترین دیکھنے کو مل راجی بہت شکریہ سونے اور چاندی پر بات کرنے کے لیے دینے جی آپ سے میٹلز پہ جانا چاہیں گے چائنہ یہاں پر آگے جا کر کافی سارے میجرز لا سکتا ہے لیکن ایک سنٹیمنٹ ایمپیکٹ ہم نے میٹلز میں آتا ہوا دیکھا ہے بلکل بیس میٹل دیکھتے تو آج گیپ آپ ہمیں دیکھ نیمپیکٹ پر کافر کافر کھلا ہے زنگ بھی اور ایمپی کافر تیز کھلا ہے پر مجھے لگتا یہ گست ہے اب ایک اینیچال سنٹیمنٹ کے طور پر مارجر اوپر بڑھا ہے لیکن شورٹ ٹرم کے حساب مجھے لگتا ہے آف 32 جو دائرہ ہے کافر کا ایک ریس دائرہ ہے لیکن زنگ اگر میں کہу تو اکٹوبر کا کانٹریک اراؤن 269 بائی کیا جا تکتا ہے 274 278 کے لیوز دیکھنے مل چکتا ہے 266 ٹاپ لاز پہ مجھے لگتا ہے زنگ ایک بہتر بیٹ ہو سکتا ہے کافر اور الینجن کے مقابل تو خریداری یہاں پر میٹلز میں بھی کی جانی چاہیے ایک 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 روز بورڈ یہاں پر اچھی خاصی تیزی دیکھنے کو ملی ہے چاہے وہ کچھا تیل ہے پریش میٹلز ہیں بیز میٹلز ہیں اور کھانے کے تیل ہیں اور اسی کے بجوریاں ہے سندیب جی کیسے دیکھتے ہے اس خبر کو آپ اور بھارت کے بازاروں میں ہم نے import duty بڑھتے ہوئے دیکھ اور انتراشر بازاروں میں جس طرح کی تیزی یہاں پر آئی ہے پرائیس کو لے کر کافی ساری profit bookings ہی گئی ہیں منشا جاتا ہے اور اتنے اچھے ریٹ میں مال بکھے گا نہیں بکھے گا اس قارن سے انہوں نے apprehension ہوتے وے انہوں نے اس چیز کو ریڈیوز کرنے کا کوشش کیا ہے کہ باد میں ہم سستے مام دام میں خرید پائیں گے دیوالی کے باد جب ڈیماند کام جائے گی کوڈ اور supply میں بہت آیت ہونے کی جگہ ہے تو یہ calculated سمجھداری کا decision انڈین importers نے لیا ہے دیکھیں ابھی آگے کیسا result بگتا ہے اس کا پتہ لگے گا آپ کہہ رہے ہیں calculated decision یہاں سے لیا گیا ہے لیکن international markets جو cancel deliveries ہیں اور آگے جا کر کیونکہ دیوالی year end تک پھر سے یہاں پر import کرنا ہی پڑے گا اور جس طرح سے ہم نے Malaysian prices بڑھتے ہوئے دیکھے ہیں چار ہزار ringgit کے اوپر کے prices ہیں کس طرح سے انڈین consumers کے لحاظ سے پرائیس دیکھتے ہیں دیکھیں انڈین consumers کے حساب سے پہلے بھی کہ پچھلے دس سالوں میں ایڈیبنال کی قیمتہ deflation میں تھی اور اس سے لے کے کسانوں کو بہت دکت ہو رہے تھے اور کسانوں کو اپنی اوپج کا صحیح دھام ملے نہیں رہا تھا 20% اس کو مس پی سے بھی کم بن رہا تھا جو جنرلی مس پی کے اوپر ملنا چاہی 20% یہ ہی ان کی دام ایک برمی دام آگیا جس میں کسانوں کو بھی دھنک دام ملے گا اپنی اوپج کا بھی جب فسل اور خریف کی ملائیں گے اور کنزیومر کو بھی ایک تیل مل رہا ہے کوئی دکت نہیں سندیب جی سندیب جی آپ نے کہا کہ یہ کالکولیٹڈ کال لی گئی ہے یہاں پر انڈیان ایمپورٹر کی طرف سے آپ کہیں گے یہ پوزیٹیو ہے اور آگے جا کر جن ایمپورٹر سے یہ کیا گیا ہے ان سے کچھ ریلیشنشپ میں نہیں ہوتی نہیں 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 ایسا ایمکیبل چائنا تو ہر سمیں کرتا رہتا چائنا جب ایکسس مال ہو جاتا چائنا کچھ واش آٹ کل لیتا کچھ وابس خرید لیتا یہ تو رشتہ ایمپورٹر کے آپس میں ایمکیبل ڈسکشن کر کے ہوا ہے تو اس میں کوئی دکت نہیں ہے کوئی گلا شکوا نہیں ہے اور واپس یہ خرید نہیں والا ہے لیکن وہ ایمپورٹر لیتا کو لیتا ایک اور بات ہے مانشا جی گورنمنٹ نے کل مستر سیڈ کا آکشن کیا بڑا اچھا ڈیسیزن گورنمنٹ نے لیا گورنمنٹ پاس پچیس لاک ٹرن مستر سیڈ دیپاولی کو ابھی ہمیں کربن ایٹ ایک ساوہ مہینہ اور باقی ہے ہر دن آدھی گورنمنٹ یہ مستر سیڈ کا پچاس آٹ روز ایوریج کر کے دیپاولی تک پچیس لاک ٹرن میں سے سمجھ چلی اٹھر بیچ دے تو گورنمنٹ کو اچھا منافع بھی ہوگا جو انہوں نے پکر کر کے رکھ ہے اور گورنمنٹ کیمتوں کو بھی اس طرح سے کنزیومر کو دیپاولی ٹائم میں دھنگ سے کیمت پرائس ملے اس پر بھی چیک رکھ پائیں گی تو یہ بہت اچھا سمجھ گورنمنٹ نے نکالا ہے اور اسی کو سپیڈ سے باقی کا جو دو ہزار چوئیس کالینڈر یار باقی ہے کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کھانے کے تیلوں کے پرائس سے یہاں سے کتنی بڑت کی ایکسپیکٹیشن ہے دیکھ کھوڑوائل میں مندی بنی رہتی ہے کھوڑوائل کی قیمت یہی 65-70 ڈالر پہ آجاتی ہے تو دیفنیٹلی وہ بھی ویجوال کی پیس کو چیک کرے گا یہ دیکھنا پڑے گا لیکن دوہزار پچیس میں پرس کارپ میں سیکھنڈ آپ ہیں یہ چانسے سے دوہزار پچیس سے بیٹر میں اتنا ہی سمیں ہے ہم لوٹیں گے بات کریں گے ایکوٹیز پر موسیقی